موسیقی 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 ہم بڑھیا ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے کچھ نیا سکوٹر لے کر کے آئے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہوگے کچھ بہت لوگ ایکٹوے چلاتے ہیں ایکسس چلاتے ہیں یا انٹور چلاتے ہیں وہ چلا چلا کے اس کو بہر ہوگے انہوں نے کچھ نیا چاہیے مارکٹ میں کچھ نیا دیکھنے والا چاہیے جس کا لکٹا اگریسیو اور بجٹ میں بھی آجا اس کا آپ کو مائلے جی بڑھیا مل جائے تو آپ کے لئے پیش کریں ہونڈے والہ ڈیو وانٹی پائی آپ ہونڈا ڈینٹ ڈیو 1 ڈیو Ankara سہلا ہی آیا کرتی تھی 110hc کے اندر لیکن اب اس کا انجن ہو گیا تھوڑا بڑا 125c کا اور جو اس کا لکھ ہے کافی زیادہ اگریسیو ہو گیا کافی زیادہ شایر ہو گیا اور گاڑی دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت اور سپورٹی دکھائی پڑتی ہے آل ڈوبر تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس گاڑی کے بارے میں پوری ڈیٹیلز اور کور کریں گے گاڑی کے ہر ایک اسپکت کے بارے میں اور پتائیں گے گاڑی صحیح ہے یا پھر کیسی یہ لینجل آئیت ہے کی نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنجے بھائی آمار سار اسی ویڈیو میں تو فرنڈ اس کے اندر آپ کو ٹوٹل دو ویڈینٹس مل جاتے ہیں ایک آپ کا آتا ہے سمارٹ اور ایک آتا آپ کا سٹینڈر یہ آپ کو سامنے کڑا اس کا انڈرڈ ویڈینٹ اور اس کی پرائزنگ آپ کو ملتی ہے پچاسی جار روپے سے لے کر کے پچاسی جار پانسو روپے تک ایک شو روم اور جو آپ کا سمارٹ ویڈینٹ آتا ہے اس کی آپ کو پرائزنگ ملتی ہے بہنوے ایچار سے لے کر کے تیرانوے ایچار کے بیچ میں ایک شو روم اور اس کا آنڈرڈ پائز آپ کا ویڈی کرتا ہے سٹیٹ ٹو سٹیٹ جب یہ آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں وہاں سے آپ کا سٹینڈر ہو سکتا ہے تو چلیے کور کرتے ہیں گاڑی کے ہماری ڈیٹریز بتاتے ہیں آپ کو گاڑی کے لک ڈیزائن اور پیچرز کے بارے میں تو بھائی سب سے پہلے آپ پر اس کا فرنڈ کا لک دیکھ لو کتنا ہے اجائیل لک ہے اور جارہا شاہر لک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اپنا گاڑی دیکھنے میں بہت جارہا سپورٹی بختی ہے اور پرائز میں آپ کو پاکٹی ملتا ہے آپ کو پہلے ہم اگر آپ کو یہاں پر اس کا وائزر ملتا ہے اس میں آپ کو یہاں پہ گرے کلر کی ساتھ میں فنسنگ ملتی ہے اور دونے ہی پارٹ الگ ہیں پہلے میں ایک چاہ بھی آنگ کرتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک یونک ڈیزائن کے ڈیر ایل دیکھنے کو مل جائے گی ایسی ڈیر ایل مطبع جلی سکوٹر 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 کو نہیں ملتی یہ تنی سٹائلیس ہو بھی اور اس کے بعد نیچے آپ کو دو الگ پارٹ مل جائیں گے جو کہ آپ کا گلاوس بلیک اور گرے کلر میں ہوں گے اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے ہیلوجین انڈکیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ آپ کو اس کے بیپ نوائز میں مل جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو نہیں لے گا سکتے ہیں اور باقی فرم نے آپ کو اس میں ملتی ہے لیڈی والی ہیڈ لائٹ اس کی روشنی کافی بڑھی ہے جانتے ہیں ہونڈا کے جو لائٹنگ ہے وہ کافی بیٹر ہے ادھر گاڑیوں سے اس کا لکہ آپ کو کافی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے دیکھنے میں جن کو یاد ہوگا پرانی ان کی ہونڈا کی سی بھی ٹویسٹر آئے کرتی تھی اس میں سیم ویالی ہیڈ لائٹ لگی ہے بسکال یہ اندر سے ریڈی کر دی ہے اور گاڑی کے لکے بہت زیادہ انہائنس کرتی اس کی ہیڈ لائٹوں سے انڈکیٹر توٹل ملا کر کے اور بہت زیادہ سپورٹی لک ہے سکوٹ رکھے مطلب مجھے سچ میں پرسنل یہ گاڑی پسند ہے اور بات کریں آپ کو ملتا ہے پلاسٹک بیسٹ مڈگاڑ اور سائیڈ میں آپ کو مل جاتے ہیں اس میں ایک سکٹر جو کہ آپ کو شیٹی انہائنس کرتے ہیں آپ کے رات کے سامنے میں تب گاڑی کا کہیں چلتے ہیں آپ روٹ پہ تو اگل وگل آپ کو گاڑی دکھائی پڑ جائے گی آپ کی گاڑی اور باقی ہم بات کریں اس کے سائیڈ میں پینل کی تو یہاں اور دیکھنے میں کافی اچھا بھی لگ رہا ہے مطلب اس کا کافی جاتا مسکلر لک بنا رہا ہے یہ ہم نے کر لیا سامنے کے بعد اب بات کریں گاڑی کے سائیڈ لوگ کے سائیڈ میں آپ کو نیچے ایسا کچھ لک مل جاتا ہے اور یہ نیچے آپ کو ڈوال کلر کی مکسنگ ملتی ہے جس کا کلر کے ساتھ میں بلیک بلیک بلیکی اور اس سے آپ کو کارن سائیڈ دیکھنوں کو مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہونڈا کی سٹیکنگ دیکھنوں کو ملتی کیا گیا ہے مطلب گاڑی کو بہت زیادہ اوبر بھی نکالا گیا اور مطلب دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے اور بات کریں اس کے سائیڈ پینل کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر آپ کو ڈیو کی سٹیکنگ دیکھنوں کو مل جاتی ہے اور کافی زیادہ سپورٹیز کا پینل سٹچ کیا گیا پورا یہ بھی آپ کا پلاسٹک بیسڈ ہے پورا مطلب ایکٹوک ترہا لوہے کا نہیں ہے اور یہ پورا آپ کو یہاں پر ملتا اس کی پیل جو کی ٹھیک ٹاک شاہر بہت زیادہ شاہر بھی نہیں ہے اور دیکھنے میں صحیح بھی لگ رہی ہے اور باقی ہم آپ کو پتائیں اس کے ریئر لوک کے بارے میں تو ریئر میں آپ کو مل جاتے ہیں ہیلوچن بیس انڈیگیٹر اور پیچھے آپ کو ہیلوچن بیس ٹیل لائٹ تو یہاں گئی نہ گئی مجھے ہونڈا سے تھوڑی بہت شکایت ہے کہ یا مطلب ان کی سگمنٹ کی انتارک بھی آ رہی ہے ہے اور اب تو جبٹر بھی آگئی بہت ٹیل لائٹ مل جاتی ہے یا لیڈی والے انڈیگیٹر مل جاتے ہیں تو تھوڑا بہت اگر چاہتے ہیں تو یہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے اندر امپروو اور میں بھی ہونڈا اس کو فیچر میں کر دے تو آپ کو دیکھنے کو ایسی کچھ پیچھے ٹیل لائٹ ملتی ہے پوری آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی نیچے دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آپ کے پیشت ہے انڈیگیٹر دونوں ہی سائٹ جو دیکھنے میں اس کے گاڑی سے گاڑی کے ڈیزائن سے کافی زیادہ میچ ہو رہے ہیں اور باقی ہم بات کریں گاڑی کے رائٹ ان سائیڈ لک کی تو آپ کو ایسا کچھ لک دیکھنے کو ملتا ہے اور جو اس سائیڈ کے جو لک ہے وہ پورا گاڑی مطلب کیسا آئی کیسی ہو رہا میں آپ دکھا دہا ہوں آپ کو یہاں پر ملتا ہے آپ کا ایک اگزاوٹ جو کی آر کافی پیرات کا مصر دیا ہوا ہے جس میں آپ مل جائیں گے آؤٹپوٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب اس کو بولتے ہیں ہم ڈوال پیرات ایگزاوٹ یہ دیکھنے میں کافی صحیح لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی گاڑی کے آواز ہم بھی کافی جارہا ڈکٹرز آیا ہے ایک بار آپ کو گاڑی کے آواز سناتے ہیں اسٹارٹ کر کے اگر آپ نے اس کی آواز سن لی آئی ووپ کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے میں کیسی آواز میں بتانا چاہا رہا ہوں کیونکہ جن کے پاس میں ایک ڈکٹرز آیا ہوگی اس کی آواز کافی سیمپل آتی ہے اس کی آواز تھوڑی سی پیسی ہے مطلب اتنی انٹالک اتنی نہیں مگر تھوڑی سی پیسی مل جاتی ہے آپ کو اس کی آواز تو چلیئے اب ہم کور کریں گے گاڑی کے ٹائر کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ٹرن کا ٹائر آپ کو مل جاتا ہے نائنٹی بائی نائنٹی سیکشن کا آر ٹائل انچ کا ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے انتر آپ کو اور ساتھ بھی میں آپ کو اس کے اندر مل جاتے ہیں اگر آپ اس کے چینڈر ویرینٹ سے اوپر جائیں گے مطلب سمارٹ ویرینٹ لیں گے تو آپ کو اس میں کیلیس سٹارٹ سٹاپ آپشن ملے گا مطلب گاڑی میں آپ کو چاوی بلکل نہیں لگانی پڑے گی خالی آپ کو چاوی جب میں رکھ کے بیٹھنی ہے اور آپ کو سامنے کے طرف دیکھنے میں ڈس میں مل جائے گا اس کے سمارٹ ویرینٹ میں اور بات کی بات کریں گاڑی کے ہم ریال ٹائر کی تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ریال ٹائر بھی وہ آپ کو ملتا ہے ہنڈرڈ بائی نائنٹی سیکشن کا ہم بات کریں گاڑی کی انجن کے بارے میں اس کے اندر آپ کو ملتا ہے ایک سو پچی سیسے کا انجن جو کی آپ کا ائر کوڑڈ انجن ہونے والا ہے اور بات کریں ہمیں اس کے انجن کی پاور کی تو یہ آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے ٹوٹال 8.16 PS کی پاور اور بات کریں ہمیں اس کے ٹار کی تو اس کے انجن آپ کو ملتا ہے 10.4 Nm کا ٹار تو یار کافی بڑی ہیں آپ کو یہ پاور اس کے اندر مل جاتی ہے گاڑی کے ویٹ کے حساب سے کافی بڑی ہے کیونکہ یار گاڑی کا جو ویٹ ہے نا یار وہ ویٹ سیگمنٹوں کافی کم ہونے والا ہے 106 یا 105 ہیلو کا اس کا بجن ہے ڈیزائن کر دوں گا تو یار گاڑی کافی ہلکی ہونے والی ہے اس میں آپ کو پوری پلاسٹک کی فیرنگ ملتی ہے پوری پلاسٹک کی گاڑی جو بلکوالٹ ہی پوری آپ کو پلاسٹک کے اندر ملتی ہے اب فرنڈز ہم بات کریں ہمیں گاڑی کے لگ ایریا کی تو یہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹاک سپیس مل جاتا ہے مدب اگر آپ کو کچھ سمانمان کیری کرنا ہے تو آرام سے آپ کو سینڈر بھی آرام سے آج اگر آپ اس میں سیٹ کریں گے تو تھوڑا بہت یہاں پہ دہ دے گا مگر وہ آرام سے آپ کیری کر سکتے ہو باقی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو بھنیا سے ڈیزائن مل جاتی کچھ ہے جو آپ کو تھوڑا بہت سیف سا فیل کرائے گی اور باقی یہاں آپ کو تھوڑا بہت ایریا مل جاتا ہے کچھ سامان اگر آپ کو رکھنا ہو تو اس میں ٹھیک ٹا کسی گہرائی اور بہت جگہ مل جاتی ہے آپ کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو آن آف سیٹ اوپن کرنے کا اوپشن مل جاتا ہے گاڑی لاؤک کرنے کا مل جاتا ہے اور فیولیٹ اوپن کرنے کا اوپشن یہی سے آپ کو مل جاتا ہے اور باقی ایسا کچھ اس کا لک آتا ہے اس کے ڈیش بورڈ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو دیکھنے میں کافی صحیح لگتا ہے مطلب بہت زیادہ بورنگ سا ہو گیا اس میں انٹارک ایکس ایکس اور ایکٹیو میٹر وغیرہ ہے تو اس میں آپ کچھ نئی والی فیلنگ آنے والی ہے جو کہ آپ کو دو چین کلر سے مکس ملتا ہے ایک آپ کو یہاں پر یہاں پر آپ کا یہ اور یہاں پر آپ کا یہ دیکھنے میں کافی صحیح لگتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اس کے میٹر کے بارے میں چیزیں آپ کو اس کا میٹر انفرمیشن پروبائی کرتا ہے سب سے پہلے بھائی یہاں آپ کو ملتی ہے اور یہاں آپ کو جو اے لکھ کر کے آ رہا ہے اس کے اندر آتا ہے اگر آپ کی گاڑی جب آپ روک دوگے اس میں آپ کو انجین کل سوچ نہیں ملتا دھیان رکھے گا یہ مگر جب بھی آپ اس کا آنٹو شارٹ ویچر آن کروگے تو گاڑی آپ کی بسالیا آپ کو اپنے آپ سے سٹارٹ ہو جائے گی تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے انٹرمنٹ کونسول کے بارے میں تو اس میں آپ کو یہاں پر رپیمز ہو کرتا ہے اور یہاں آپ کو ملتا ہے اور پی جی اے مائے فائی کی ویجنگ مل جاتی ہے اندر اور انڈکیٹر بگر آپ کو یہاں شوک ہو جاتے ہیں اور باقی ہائی بیم یہاں شو ہوتی ہے اور یہ رہا آپ کو اس کے اندر چھوٹی سی ہے کہ ڈسپری مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو بہت سائے یہاں نیچے آپ کو فیول شو کرتا ہے یہ آپ کی کلاک ہو گئی اور میں دکھاتا ہوں یہاں آپ کا ایبریج شو کر رہا ہے یہ گاڑی کتے کلومیٹر پر لیٹر کے ایبریج زیر ہے اور یہاں آپ کی رینج یہاں آپ کا اوڈو میٹر اور یہاں آپ کا ٹریپ میٹر تو یہاں ٹھیک ٹاک سے فیچر آپ کو یہ گاڑی آفر کرتی ہے تو کیا میرے صاحب سے ہونا ہی چاہیے تو یہاں اور باقی یہاں آپ کو ملتا ہے اس کا سٹارٹ کرنے کا آپشن باقی آٹو موڈ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے اور باقی یہاں آپ کا ہائی لو بیم سوچ پاس سوچ بھی ہے اس کو نیچے کر کے آپ پاس اس کر سکتے ہیں یہاں آپ کا اینڈگیٹر سوچ یہاں اس کا ہون سوچ ایک بار آپ کو ہم گاڑی کا ہون سناتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سیم ایکٹی والا ہون ملتا ہے سوچ بھی کرنا ہے اور باقی ایک اور ہکا آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جائے گا جو کیا تھوڑا سمجھ کو اسٹالے سکتا اگر آپ اس کا کام ہے تو اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گاڑی کے سیٹ اسٹوری سپیس کی تو یہاں سے آپ کو سیٹ اوپن کرنے کے لئے ایک بچ آئی پوری آن کرنی ہے پھر ایک بار کٹ مار کے پیچھے کے اور نیچے کے اور اس کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا سیٹ اوپن ہو گئی ہے اگر آپ کو ٹھیک ٹاک سا سپیس مل جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر ایک مطلب میڈیم سائز کا ہلمٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ آپ ہلمٹ دیکھ سکتے ہو تو اگر آپ چاہو اس کے اندر ہافٹ ہلمٹ اور میڈیم سائز کا ہلمٹ آرام سا سکتے ہو اور باقی سپیس آپ کو ٹھیک ٹاک دیکھنے وہ اس کے اندر مل جاتا ہے تھوڑا بہت سامان ہے پین وغیرہ یا کچھ ڈائر جو اگرہ وہ آپ یہاں پہ سائیڈ میں پس آکے رکھ سکتے ہیں اور باقی ٹولکٹ آپ کو یہاں پہ ماؤنٹڈ مل جائے گی کہ اگر ہم بات کریں اس کے فیولٹ کیسے اوپن ہوگا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایک بار اس کے لئے آپ کو سیم پوزیشن پہ کی رکھنی ہے اور اس کو اوپر کے اور پریس کرنا ہے جیسے آپ اوپن کروگی آپ کو یہ فیولٹ اوپر آ جگا ہے اگر میں دکھاتا ہوں یہ آپ کو پلاچٹی کا کیاپ دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی ہلکا سا بنایا اس کو ہونڈا نے اور باقی تھوڑا سا اندر ہو کر کے آپ کو ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے اس کو اوپن کرنے میں کیونکہ یہ پورا سیدھا اگرم کھڑا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو یہ ہٹنے والا ہے گرائب ریلز تو اور بات کہا کہ ہم اس کے فیول ٹائنگ کیپسیٹی کے تو وہ آپ کو ملتی ہے 5.3 لٹر سے جو کہ یہ ٹھیک ہے کہ گاڑی 45 ڈیفکلٹی کلومیٹر پر لٹر کے آیوریج آپ کو دیتی ہے اور پھر اس کے اندر آپ کو جو پیچھے دیکھنے میں گرائب ریلز ملتی ہے یار یہ مجھ کو پرسنلی بہت جارہا پسند آئی ہے دیکھنے میں کیونکہ اس کا لک کچھ ڈیفرنٹ ہے گاڑے کی ساتھ تھوڑا سا میچ بھی کر رہا ہے اور کچھ مطلب دیکھو اس کا سپورٹی لک بھی ہوکہ ایک طرف سے اور اس کو پکڑھنے میں کافی جا رہا ہے ہینڈی مطلب کوئی جب بڑا 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 بیٹھے گا تو وہ بھی اس کو آرام سے ہولڈ کر سکتا ہے اور باقی لڑکوں کے لیے اپنا بڑیاں لک بھی ہو گیا یار دیکھنے میں کافی صحیح لگ رہا ہے اور باقی اس کا کونسول پھر سے دیکھ لو دیکھنے میں سچ میں بہت جارہا خوبصورت سکوٹر آپ کو ملتی ہے اگر آپ بہر ہو چکے ہو پرانی گاڑیوں سے یا پھر دیکھتے کہ بھائی سیم ڈیزائن ہر ایک سکوٹر میں ہونڈا کے ڈیو دیکھ کر کے آنا اور بھائی ایک شیش میرے کو یار اس میں کافی آرہا صحیح لگی دیکھنے کو وہ ہے اس کے شیشے سائیڈ ویو میررز ریئر ویو میررز تو یار آپ جانتے ہوں کہ ہونڈا آپ نے جو میررز کرتا ہے بھائی آپ کی ایکٹیو میں آرہے ہیں اس کے شائن میں آرہے ہیں اور ان کی تمام ایک موٹر سائکلز میں سیم میررز کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے ڈیو کے اندر میں کچھ نیا کرنا چاہا اس کے اندر آپ کو یہ ملتے ہیں اس کے ریئر ویو میررز اور دیکھنے میں کافی صحیح ہے مطلب سائز لگ بک سیم ہے ایکٹیوہ کتنا ہی لیکن ڈیزائن جو ہے وہ کافی الگ ہیں اور گاڑی کے ساتھ میں دیکھنے میں کافی اچھی بھی لگ رہی ہے اس کے سپورٹی لوگ کو مینٹین رکھنے میں ہلپ بھی کر رہا ہے اور باقی آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو جو ملتے ہیں ریئر والے یار وہ تھوڑا سی سپیشل دیکھنے کو مل جائیں باقی ہم بات کریں گے تھوڑا بہت آپ گاڑی کی سیفٹی کے بارے میں کیا کچھ ہونڈا آپ کو سیفٹی وفر کرتا ہے تو اس کے اندر ہونڈا آپ کو وفر کرتا ہے سی بیس بریکن سسٹم مطلب کی کمبائنڈ بریکن سسٹم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ پیچھے اپلائے کرو گے تو آپ کا آگیا بریک دی اپلائے ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کے اندر بریک مار رہا ہوں ابھی تو یہ آپ کا ہوتا ہے کمبائنڈ بریکن سسٹم اس میں کیا ہوگا آپ ہی گاڑی کلک کرنے سے بچ جاتی ہے تو خلال کا ہونڈا ابھی اس میں یہی آفر کرتا ہے اور اگر آپ اس کا سمارٹ ویڈنٹ لیں گے دس پالا تو اس میں آپ کے اس کی بریکنگ اور زیادہ امپروو ہو جائے گی اور زیادہ بڑھیا ہو جائے گی تو آئی ہوپ کہ میں نے سارے ڈیٹرز اس گاری کی جوار کر لی ہوں گی اور اگر آپ کو اس کے چاہیے ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ڈی ایم کر کے یا پھر ایسے گاران تو مجھے بچ کر سکتے ہیں آپ چاہے تو مجھے یوٹیوب کا ہی سوال کلنے سے کمنٹ سیکشن میں میں آپ کو بتا دوں گا اور باقی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تیل دن با بائی